تلوجہ کلین سٹی کے ڈائریکٹر ابراہیم مرزا کے اوپر مزدوروں کا عروب بتایا چار سال سے روک رکھا ہے پیمنٹ تلوجہ میں کلین سٹی کے ڈائریکٹر ابراہیم مرزا چار سالوں سے لگاتار کام کر رہے ہیں مزدوروں کا ویتن روک رکھے ہیں اور دینے میں اصمت ہے کام کیے ہوئے ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ چار سالوں سے کلین سٹی کے ڈائریکٹر ہم سبھی مزدوروں کو گمراہ کر رہے ہیں ان گریب مزدوروں نے سانیہ پولیس ٹیشن میں جا کر کلین سٹی کے ڈائریکٹر کے اوپر ایف آئی آر کرانے کی کوشش کی لیکن کوئی پولیس پرشاشن نے نہ تو ایف آئی آر لکھی نہ ہی کوئی ہم مزدوروں کی مدد کی سوطروں کی مانے تو کہیں نہ کہیں کلین سٹی کے ڈائریکٹر ابراہیم ملجا تلوجہ پولیس ٹیشن کو مینج کر رکھا ہے All India Contact Association نے بتایا کہ اگر مزدوروں کا ویتن سمائے پر نہیں ملا تو ہم سبھی یونین و مزدور بھائی مل کر تلوجہ پولیس ٹیشن کے سامنے تیور دھرنا اندولن کریں گی اگر اس اندولن میں کسی بھی مزدور کے ساتھ کوئی بھی گھٹنا دو گھٹنا ہوتی ہے تو اس کا پورا ذمہ دار تلوجہ پولیس پرشاشن اور کلین سٹی کے ڈائریکٹر ہوں گی دیکھئے آج پچھلے ایک ہفتے سے سپریم کے کچھ پورجیکٹ منیجر کے پوشٹ پہ ادھے جوسی جی ساتھ میں خولک چالو تھا انہوں نے 20 دنوں سے آسواسن دیا پھر گروہ بار کو بولا کہ آپ ویڈ اوپیس آ جائیے سبھی کونٹیکٹر کو لے کے پکرم سرما جی نے بھولایا ہے اور عمرہین مرزا اور کاش والے بھی آنے والے ادھر ملہ جی جو بھی ہے ہم لوگ فائنل کر کے یہ لوگ کا پیمنٹ ریلیج کریں گے تو ہم نے پھر بھدوار کو ان سے سمپرک کیا کہ بھائی گروہ کو کتنا بجے آنا ہے تو ہی آفیس پہ انہوں نے بولا نہیں آپ لوگ ایک کام کیجئے سائٹ پہ آئیے سبھی کونٹیکٹر کو بھولا لیجئے اور 11 بجے کا ہمیں ٹائمنگ دیئے 11 بجنے کے بعد ہم نے پھر واپس کال کیا ہے بھدہ جوسی کو انہوں نے ہمیں جواب دیا کہ میں بیمار ہوں میں نہیں آسکتا ہوں میں کسی کو بھیجتا ہوں بھولا ٹھیک ہے بھولے میں بھیجتا ہوں آپ لوگ وہاں پہنچیے تو آج ہمارے جتنے آل انڈیا کونٹیکٹر ایسوسیان کے سبسد اور ان کے کونٹیکٹر ہے وہ سب یہاں اپسکت ہے ابھی تک کوئی اپنے سامنے آیا نہیں اور انہوں نے آج پچھلے ایک سالوں سے آل انڈیا کونٹیکٹر ایسوسیان کے ساتھ 420 کا یہ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں فروڈ کا کھیل کھیل رہے ہیں کچھ دینوں سے لیجر نہیں تھا میں بھولا ٹھیک ہے لیجر نہیں ہے تو لیجر آپ کے کمپنی میں ہے تو ہمارے پاس انہوں نے سٹی فائیب کیا ہوا سپریم کا لیجر دیا ہے جو لیجر بولتا ہے کہ ان کو دو کڑ اور بسلا گروہ 222 کو دینا ہے پلاس اس میں ریٹنچن مانی اور ٹی ڈی ایس کا اولیک نہیں ہے جو ان کے اماؤنٹ سے کٹا گیا ہے ابھی تک اس کا کوئی چرچہ نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ہمارچ مہینے میں عمرائن میرزہ کے ساتھ اور سبھی کونٹیکٹروں کے ساتھ ایگرمنٹ ہوا ہے کہ آپ کو اپریل مہینے میں ایک قیشت دیا جائے گا جو اماؤنٹ رہے گا 20 لگ اور جولائی مہینے میں آپ کو دوسرا قیشت دیا جائے گا جس کا اماؤنٹ رہے گا 45 لگ دونوں جو کمیٹمنٹ ہے وہ پھیل ہو چکا ہے اور یہ آپ کا مہینہ چل رہا ہے اگست اگست تک ابھی تک کسی کونٹیکٹر کو یہ گروہ دیا نہیں گیا اور ایسوسین کے خلاف یہ ابراہین میرزہ اور بکرم سرما یہ دونوں اپواہ فائل آئے کہ آپ کا سبھی لوگوں کا پیمنٹ لے کے ایسوسین بھاگ گئی ہے اس کے لیے ہم جمعیدار نہیں ہیں یہ سارے کونٹیکٹر کا پیمنٹ ابھی ایسوسین دے گی ہم نے ان کو پیمنٹ کر دیا یہ ایسا ہو لوگ ہمارے ایسوسین کے خلاف جو ہے بطلامی کا داگ لگایا مارکٹ میں اور میں آج تلوزہ پولیس ٹیشن سے اور مہاراشتہ گورمنٹ سے مانگ نہیں کرتا ہوں کی ایسے ٹھیکے داروں کو ایسے کمپنیوں کو بین کیا جائے اور ان کے اوپر چار سو بیس کا گناہ داخل کیا جائے جلد سے ہم قریب اٹھرہ بیس کونٹیکٹر جو ہے کلین سٹی میں پچھلا آٹھ دس سال سے کام کیے ہیں اور دوہزار سولہ سے ہم کو پیمنٹ نہیں ملا اور پچھلا ایک دیڑ سال سے ہم لوگ آل انڈیا کونٹیکٹر آسوسیشن کے ترو فالو اپ کر رہے ہیں اور ہم کو جو ہے پولیس چوکی سے بھی ہم لوگوں نے دو تین بار آندولن کیے ان کے پرمیشن کے ساتھ میں اور پولیس کے اوچ ادھکاری لوگ بھی آ کر ہم کو سپورٹ کیے بولے کہ آپ کا جو بھی پیمنٹ ڈلا کے دے گئے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے پچھلا ایک دیڑ سال سے ہم لوگ بہت سٹیٹلی فالو اپ کر رہے بار بار جو ہے کونٹیکٹر کے لوگ ہم کو آشواسن دے رہے کہ آپ کو پیمنٹ ملے گا پیمنٹ ملے گا اور کچھ مل نہیں پا رہا ہے تو اس پریس کے مادیم سے میں جو ہے ان کا جو آشواسن بار بار فیل ہو رہا ہے اس کے وجہ سے جو فراڈ کا چار سو بیس کا کلم ہے وہ لاغو کر کے ہم کو نیای دلائی یہ مانگ کر رہے ہیں تو جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار آپ لوگوں کی سنوائی پولیس ستھانے میں ہوئی ہے بیٹک ہوئی ہے پولیس آلوں کے ساتھ اور یہاں کا کلین سری کا جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے بھی کئی بار آشواسن دیا ہے پیمنٹ کو لے کر تو آج تک مطلب کا کہنا ہے کہ اب بھی تک انہوں نے پیمنٹ نہیں کیا اور ان کے آشواسن جو رہی ہے اور جھوٹی سابت ہوئی ہے بار بار انہوں نے آشواسن دیا ہے لکھت آشواسن دیا ہے ایگریمنٹ بنا کے دیا ہے اس کے باوجود ہم کو ابھی تک ایک روپیہ بھی پیمنٹ کوئی کانٹریکٹر کو نہیں مل رہا ہے تو آپ کے ماندیت سے ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چار سو بیس کلم ان پر لاغو کیا جائے اور ہمارا پیمنٹ ہم کو دلائل جائے چار سو بیس کلم ان کے پر کیوں لاغو کیا جائے بار بار وہ آشواسن دے رہا اور فیل ہو رہا ہے ان کا آشواسن ہر بار جو ہے فیل ہو رہا ہے پھر ہم کو یہاں پہ سب کو ہمارا کام کا چھوڑ کے یہاں پہ جمع ہونا پڑھ رہا ہے آشواسن کون دے رہے کن کا فیل ہو رہا آشواسن کون دے رہے کونٹریکٹر کے طرف سے کلائنٹ سیٹی کونٹریکٹر کے طرف سے ابراہیم مرزا کر کے ہے ابراہیم مرزا تو اور وہ آکے ہمارے آشواسیشن کے تروں جو ہے ایگریمنٹ بھی بنا کے دیا ہوا ہے کہ جولائی میں اور پھر اپریل میں اور جولائی میں دو پارٹ میں جو ہے ہم کو پیمنٹ دے گئے اور ہم نے ان کو آشواسن دیا ہے کہ ان کی ضرورت کے حساب سے ہم کو اگر کام ملا تو ہم کام بھی آگے کر کے دے گئے ان کا کام بھی پروجیکٹ بھی پورا کر کے دے گئے وہ بھی ہم نے آشواسن دیا ہے کہ ہم اٹھرہ بیس کونٹریکٹر ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں پروجیکٹ پورا کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہم ان کو ریکویسٹ کرتے کہ وہ بھی ہمارا پیمنٹ ریلیس کرے پچھلے چار سالوں سے وہ آپ کا پیمنٹ نہیں دے رہے پھر آپ گھر کسا چل رہے ہیں چار سالوں سے میں نے گھر کسا چل رہے ہیں پھر آپ گھر کسا چل رہے ہیں نہیں گھر تو اٹھرین اپلوڈز کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں